دوستو اگر آپ دوہزار چوبیس میں ایک یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں یا آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک یوٹیوب چینل اوپن کریں تو آپ کو سب سے پہلے تین چیزوں کی ضرورت ہونے والی ہے نمبر پہلا آپ کو سب سے پہلے ضرورت ہونے والی ہے ایک اچھے کیمرے کی جس میں آپ اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کریں گے نمبر دوسری آپ کو اپنی وائس کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک اچھے مائک کی ضرورت ہونے والی ہے تیسرا آپ کو ایک اچھے کانٹینٹ کی ضرورت پڑھنے والی ہے یہ تین چیزیں آپ کو ایک اچھا یوٹیوبر بنانے میں مدد کرتی ہیں دوستو اگر آپ لوگوں کے پاس اچھا کیمرہ ہے اور آپ کی ویڈیو کالیٹی بہت اچھی ہے لیکن اگر آپ کی وائس کالیٹی بلکل بھی اچھی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا چینل گروت نہیں کرے گا لوگوں کا اٹینشن آپ لوگوں کو نہیں ملنے والا اسی کے اپوزٹ اگر آپ لوگوں کی وائس کالیٹی اچھی ہے لیکن ویڈیو کالیٹی اپ کی اچھی رہی ہے تب بھی آپ کو اوڈینس کا اٹینشن نہیں ملنے کا ہے تو دوستو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی ویڈیو کو اچھا بنانا ہے اس کے بعد ہمیں اپنی آڈیو کے اوپر کام کرنا ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو ہونے والی ہے یہ ویڈیو ہونے والی ہے ہماری وائس ریکارڈنگ کے اوپر ہمیں کس طرح سے ریکارڈ کرنا ہے کس طرح سے ہمیں editing کرنی ہے کس طرح سے ہمیں enhance کرنا ہے voice کو کس طرح سے اس میں سے noise reduction کرنا ہے کس طرح سے ہمیں اپنے effect لگانے ہے کس طرح سے ہمیں voice کو boost کرنا ہے یہ سیکھنے والے ہیں totally ہم اس ویڈیو کے اندر تو دوستو اگر آپ لوگوں کو اپنے youtube چینل کے لیے اپنی کسی بھی voice over کے لیے اگر آپ کو سیکھنا ہے کہ voice editing کس طرح سے کرتے ہیں تو آج کی class آپ کے لیے بہت زیادہ important ہونے والی ہے دوستو اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کر لیجے سبسکرائب ویڈیو کو کر دیجے لائک اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اس کو ضرور دبا لیجی کا کیونکہ ایسے content ہم اکثر لاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا رہے گا تو دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں hello دوستو میرا نام ہے سحیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا youtube چینل ٹیکسہ ہو دوستو آج ہم سیکھنے والے ہیں موائل کے ثرو اپنی وائس کو کس طرح سے professionally record کیا جاتا ہے کس طرح سے editing کیا جاتا ہے دوستو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اور بنائی ہے آئی بٹن میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی دیکھئے اوپر آ رہا ہوگا اس ویڈیو میں نے سکھایا تھا کہ لیپ ٹاپ یا کمپیٹر سے آپ لوگ record کر کے کس طرح سے اپنی وائس کو edit کر سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں دوستو کہ موائل کے ثرو ہم کس طرح سے editing کریں گے کس طرح سے record کریں گے اور جتنی بھی ساری باتیں ہیں ساری کی ساری تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروعات تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے دوستو آپ کو کسی بھی professionally mike کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے میرے پاس یہاں پہ ایک caller mike ہے یہاں boyا کا m1 اس کا review بھی آپ کو اوپر مل جائے گا یا ویڈیو کے last میں مل جائے گا یہ دیکھ لیجئے گا آپ لوگ بہت ہی سستا سا microphone ہے لیکن اگر یہ بھی microphone آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ سب سے سستا جگر میں آپ لوگوں کے لئے بتا دیتا ہوں آپ کے پاس آپ کا mobile ہوگا اس mobile کے اندر جو recorder آتا ہے وہ بہت اچھی quality کا ہوتا ہے آپ اس میں اگر record کرتے ہیں تو ایک اچھی خاصی quality کی آپ کو voice مل جاتی ہے بس تھوڑی سی آپ کو setting یا editing کرنی پڑے گی بعد میں اور بعد میں آپ کی voice پڑے ہو جائے گی تو دوستو یہ ہمارا mobile phone ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں شکرین میں دیکھتا رہیں گے ساتھ میں آپ کو دیکھتا رہے گا سب کچھ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اپنا voice recorder open کر لینا میرا voice recorder یہ ہے اور اس کے بعد میں جو بھی آپ کو بولنا ہے جو بھی آپ کو ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے جو بھی آپ کو ویڈیو کی آڈیو اس میں record کرنی ہے اس کو آپ کو record کر لینا ہے جیسے میں اس میں ایک voice record کر رہا ہوں آپ دیکھئے کا کس طریقے سے کرتا تو میں اپنا intro ہی اس کے اندر record کر رہا ہوں ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے میرا نام ہے سہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹیکسہ ہو تو دوستو یہ میں نے record کر لیا ہے اور record کرنے کے بعد میں نے اس کو کر دیا ہے save اب save کرنے کے بعد اس کو سن کر دیکھتے ہیں ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے میرا نام ہے سہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹیکس تا ہو دوستو یہ میری ریکارڈنگ تھی اب اس کو ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اس آڈیو کو ہم نے کرنا ہے سیف وہ بھی کس کے اندر اپنی فائل مینجر کے اندر تو آپ اس پر لانگ ٹیپ کریں گے ٹیپ کرنے کے بعد دیکھیں سیو ایسا جائے گا سیو ایس پر کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد کہیں بھی کسی فولڈر کے اندر آپ آپ اسے سیف کر سکتے ہیں تو دوستو میں نے یہ پہلے سے ہی سیٹ کے ہوا ہے آپ اس میں سیٹ کرنے کے بعد اس پر ڈائریکٹی یوز دس فولڈر کا استعمال کریں گے اور ایلاو کر دیں گے اور وہاں پر آپ کی یہ نوٹیٹکیشن آ جائے گا سیف ہو جائے گی اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو جانا ہے اپنی فائل مینجر کے اوپر فائل مینجر میں جانے کے بعد آپ لوگوں کیا کرنا ہے کہ اپنی آڈیو کو دھوننا ہے آڈیو کس فولڈر میں تھی وہ دیکھ لیتے ہیں ہم وہ گئی تھی ہماری یہ رہی دوستو ہماری voice recording اب اس کو ہمیں کیا کرنا ہے سمپل سن کے دیکھ لیتے ہیں پہلے ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس آڈیو کو ہمیں سب سے پہلے convert کرنا پڑے گا MP3 میں تو MP3 میں convert کرنے کے لیے آپ کو ایک application کی ضرورت پڑھنے والی ہے اس application کو آپ play store سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میرے پاس یہ پہلے سے ہی موجود ہے تو یہاں پہ ویڈیو converter آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس پر آپ click کریں گے اس ویڈیو converter کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ آڈیو کو بھی convert کر سکتے ہیں تو یہاں میں سمپل جاؤں گا آڈیو converter آڈیو converter پہ جانے کے بعد جاؤں گا browser پھر جاؤں گا یہاں سے اپنا اسی voice کو میں select کر لوں گا جہاں پر ہم نے اسے record کیا تھا یہ دیکھیں دوستو یہ رہی ہماری audio اسے ہم select کریں گے اور select کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو format کا ایک option ملے گا اس format کے option پر آنے کے بعد آپ کو MP3 پہ click کرنا ہے اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا اس کے اندر آپ کو simply اس میں کیا کرنا ہے converter پہ آپ کو click کر دینا ہے اور start کر دینا ہے اس کے بعد یہ کچھ سیکنڈ میں دو یا تین سیکنڈ میں ہی آپ کا convert کر دے گا file کو okay کر دینا ہے اب آئیں گے file manager کے اندر اور اس پہ آپ click کریں گے ایک بار اسے refresh کریں گے refresh کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کی MP3 میں file آ چکی ہے اسے آپ play کریں گے تو یہ وہی file ہے hello دوستو کیسے ہیں آپ کو امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہے دوستو اب اس میں سے ہمیں noise reduction کرنا ہے اور اس کے اندر ہمیں effect لگانے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں سے ہم جائیں گے send میں اور send میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک یہ دیکھئے Lexus audio editor یہ آپ کو مل جائے گا play store پہ simply آپ type کریں گے stuff سے top پر آ جائے گا اس کو آپ install کر لیجئے گا بہت اچھا بہت اچھا software ہے یہ voice edit کرنے کے لیے آپ کے تو یہاں یہ free of cost ہے اس میں کوئی آپ کو charge دینا نہیں پڑتا simply آپ اس پر click کریں گے تو دوستو اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جو extra part ہے اس کے اندر سے وہ آپ کو remove کر دینا ہے اس کے لیے دیکھئے آپ اسے پکڑیے اور آپ اسے پکڑیے جتنا area آپ select کریں گے وہ آپ کے پاس part رہے گا اور جتنا آپ کا background سے پیچھے ہو جائے گا وہ آپ کا سب delete ہو جائے گا تو آپ جائیں گے ان three dot کے اندر اور یہاں سے آپ تھوڑا اوپر کریں گے تو یہاں جائے گا trim اور اس کے بعد یہ آپ کا جتنا ہی بچا یہ سارا کا سارا part آپ کا hello دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ fresh part بچا ہے بلکل اب اس کے بعد میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے کرنے کے بعد اب یہاں سے ہمیں noise reduction کرنا ہے تو noise reduction کرنے کے بعد آپ کو کرنا ہے effect میں آئیے اور effect میں آنے کے بعد آپ لوگوں کو noise reduction پر جانا ہے اور جو setting میں نے رکھی ہوئی ہے یہ professionally setting ہے دوستو یہ سبھی کے ساتھ لاغوں ہوگی اور زیادہ noise اگر ہے آپ کے آسپا سیریے میں تو جو سب سے اوپر کا ہے یہ آپ کو تھوڑا بڑا لینا ہے دوستو میرے اس room میں زیادہ شور شرابہ نہیں ہے تو میں صرف 35 پر ہی set کروں گا مائنس 35 یہ دیکھیں اتنا اور اس کو میں کر دوں گا اوکے جو setting میں نے رکھی ہے وہی آپ کو کرنی ہے simply اس کے بعد دوسرا effect لگاتے ہیں اس سے سب سے پہلے کر لیں گے normalize normalize کا مطلب ہوتا ہے دوستو کہ جہاں پر آپ نے ہلکا بولا ہے یا جہاں پر تیز بولا ہے ان سب voice کا یہ average نکال کے سب کو equal line میں کر دے گا تو آپ دیکھیں گے اس کے spectrum کو تھوڑا آپ اگر اس کی voice کے spectrum کو دیکھیں گے تو یہ change ہو جائے گا فورا جب میں سے کروں گا تو یہ دیکھئے تھوڑا سا بڑھ گیا ہے تو اب یہاں پر اسے شروع اسے play کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے تھوڑی اچھی آواز ہو گئی ہے اس کے بعد اب ہمیں آنا ہے دوستو equalizer پہ equalizer پہ آپ click کریں گے simply جو setting ہے اسی کو رکھنے دینا ہے آپ کو کچھ بھی چھیڑنا نہیں ہے جب آپ اسے پہلی بار open کریں گے تو setting ایسی نہیں ہوگی بس آپ کو simply بلکل ایسی ہی setting رکھنی ہے جیسی اس کے اندر ہے اور یہاں سے کر دیں گے آپ اسے اپلائی اور اپلائی کرنے کے بعد پھر سے دیکھئے آپ شروع سے سکتے ہیں ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں اب کیا ہوا آپ کی آپ کی وائس جو ہے تھوڑی سی بوسٹ ہو جائے گی جب بوسٹ ہو جائے گی تو بہت کلیرلی اور شارپ سنائی دے گی اب دیکھتے ہیں ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے میرا نام ہے سوہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کینل ٹیکسہ ہو تو اس طرح سے ہم لوگ اپنی وائس کو ایڈٹ کرتے ہیں اب اسے سیمپلی کیا کرنا ہے سیف کرنا ہے اور سیف کرنے کے بعد یہاں پر میں کچھ بھی ایک نام دے دیتا ہوں جیسے نام دیتا ہوں آڈیو 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 ایس 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 تین وار ایس لکھے اور میں نے یہ سیف کر دیا دوستو یہ جو آڈیو سیف ہوگی ایمپی 3 فارمیٹ میں نہیں ہوگی تو ہمیں پھر دوبارہ سے آڈیو کنورٹر کے تھو ہمیں ایمپی 3 میں کنورٹ کرنی پڑے گی فائل تو ہم جائیں گے پھر سے اپنے آڈیو کنورٹر میں یہ آگئے اور یہاں سے پھر دوبارہ سے ہم فائل کو چوز کریں گے میوزک کے اندر تو دیکھیں یہ میں نے ابھی سیف کی تھی آڈیو ٹریپل ایس کر کے یہ ایم فور اے فارمیٹ کے اندر ہے آپ اس پر سیمپلی کلک کریں گے اور نیکسٹ پر کلک کریں گے اس کے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے فارمیٹ پھر سے آپ کو ایمپی 3 ہی سیلیٹ کرنا ہے اور سیلیٹ کرنے کے بعد سیمپلی آپ کو یہاں پہ کنورٹر پہ کلک کر کے سٹرٹ ناؤ کر دیں گے ایک یا دو سیکنڈ کے اندر آپ کی فائل کنورٹ ہو جائے گی اس پر ڈبل پہ کلک کر دیں گے اسے یہاں سے کاٹ دیں گے اور اسے بھی کاٹ سکتے ہیں آپ آپ یہاں سے سب منیمائز کر دیجئے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے فائل مینجر اوپن کریں گے فائل مینجر اوپن کرنے کے بعد آپ ایک بار ریفرش کریں گے تو یہ دیکھئے اوپر ایمپی 3 میں فائل آپ کیا جائے گی باقی سب فائل آپ کا اٹھ سکتے ہیں یہ ہماری فریش آڈیو ہے سن کر دیکھ لیتے ہیں ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے میرا نام ہے سوہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹیکسہ ہو تو دیکھا آپ لوگ کتنی آسانی سے ہماری آڈیو کنورٹ بھی ہو گئی ایڈٹ بھی ہو گئی اس میں ہم نے ایفیکٹ بھی لگا دیئے اب دوستو آڈیو کو جس بھی اپلیکیشن میں آپ مرچ کرنا چاہیں ویڈیو کے ساتھ وہ آپ کر سکتے ہیں چاہے پری میر پرو کے اندر کریے چاہے کائن ماسٹر میں کریے چاہے وین میں کریے چاہے کیاپکٹ میں کریے سب کا پروسس سیم ہی ہے اگر آپ لوگ کو یہ پروسس نہیں آتا ہے تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں میں اس کے اوپر ایک سپیسیفک ایک ویڈیو لے کر آوں گا لیکن اس کے لیے آپ کو کومنٹ میں لکھنا پڑے گا کہ کس اپلیکیشن کے تھرو آپ لوگ ایڈٹ کرتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس ٹاپک کے اوپر ویڈیو چاہیے کس میں آپ کو سیکھنا چاہتے ہیں میرے تھرو تو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی